سامین جب ہم بات کرتے ہیں کارناموں کی تو کارنامیں جذبوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں جذبہ وہ قوت ہے جو پہاڑوں کو راستہ دینے پر مجبور کر دیتا ہے یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ناقابل تسخیر کے لیے فتح ہو جاتے ہیں جب جذبے کو عشق کے پر لگتے ہیں تو پھر ان پروں کو وہ طاقت پرواز عطا ہوتی ہے کہ جو عالم رنگ و بو میں گرمی بازار کا سبب بنتی ہے اسی طرح جنگیں بھی جذبوں کی وجہ سے لڑی جاتی ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں کے دوران جو جذبہ ایمانی مسلمان مجاہدین میں پایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں میں نہیں ہوتا اس جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر وہ چنگاری کو آگ کترے کو دریہ تنکے کو توفان ذرے کو آسمان پستی کو بلندی نشیب کو فراز موم کو فولاد اور سفر کو منزل بنا دیتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی گمنام مجاہد اور غازی کی ایک جنگ کا تذکرہ کریں گے کہ جس نے ایک انتہائی حیرت انگیز جنگ لڑ کر جیتی اور یورپ کے عیسائیوں کو ایسی زلط آمیز شکست سے دوچار کیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ماتے پہ کلنک کا ٹکا بن گیا ہے اس بہادر اور گمنام جرنیل کا نام ہے لالا شاہین پاشا سامین ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ہمیں کئی جنگیں ایسی ملتی ہیں جو مسلمانوں نے کافی کم فوجی تعداد کے باوجود جیت کر دکھائیں ایسی ہی ایک حیرت انگیز جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی جس میں مسلمانوں نے صرف آٹھ سو کی فوج کے ساتھ پچاس ہزار کے لشکر کو مار بگایا اس لشکر کی کماند ترک گورنر لالا شاہین پاشا کر رہے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران سلطان مراد اول کے اتالیک بھی تھے ترک زبان میں لالا اتالیک یا ٹیوٹر کو کہا جاتا ہے ابھی تک سلطنت عثمانیہ ایناتولیہ یعنی موجودہ ترکی میں ہی قائم تھی اور اس کا دار الخلافہ بروسہ تھا ایناتولیہ اور یورپ کے درمیان سمندر حائل ہے اس کے علاوہ دشوار گزار درائے دانیال بھی انہیں آپس میں ملاتا ہے سمندر سے پار بلکان کا علاقہ ہے جو یورپ کا بارڈر ہے سلطان مراد اول نے یورپ کی ریاستیں فتح کرنے کی غرض سے سمندر پار کر کے بلکان کے عیسائی علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دئیے اور یورپ کا ایک مشہور اور اہم شہر ایڈرن فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دار الخلافہ قرار دے دیا چونکہ یورپ میں پاؤں جمانے اور فتحات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کو ایک اسکری ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی اس لیے ایڈرن کو فوج کی چھاؤنی بنا دیا گیا اور لالا شاہین پاشا کو ایڈرن کا گورنر بنا دیا گیا سلطان مراد اول بھی زیادہ تر ایڈرن میں ہی موجود رہتے ایڈرن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد یورپ کی عیسائی ریاستیں جو ہر وقت آپس میں برسرے پیکار رہتی تھیں خواب غفلت سے بیدار ہونے لگیں انہیں یہ ادراک ہو گیا کہ اگر عثمانی ترکوں کا راستہ نہ رکا گیا تو یہ ساری یورپی ریاستیں فتح کر لیں گے اس لیے ایڈرن کے پلوس میں واقع سربیا کے بادشاہ نے اندرون خانہ یورپ کی دیگر ریاستوں سے فوجی مدد طلب کی اور یوں ایک بڑا لشکر تیار ہونے لگا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں لالا شاہین پاشا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں سامین یہ تیرہ سو اکتر کی بات ہے کہ سلطان مراد اول کو اپنی ساری فوج لے کر ایناتولیہ کچھ بغاوتیں کچلنے کے لیے جانا پڑا اس نے باعمر مجبوری لالا شاہین پاشا کے پاس صرف ایک ہزار جنگجو چھوڑے اور باقی ساری فوج لے کر درہ دانیال کے راستے ایناتولیہ چلا گیا اس بات کا علم جب سربیہ کے بادشاہ کو ہوا تو اس نے اسے ایک بہترین موقع جانتے ہوئے اپنے پچاس ہزار کے لشکر کو خاموشی کے ساتھ ایڈرن کی طرف روانہ کر دیا سربیائی فوج کا یہ لشکر اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ کل وہ ایڈرن پر حملہ کر کے اسے تھوڑی ہی دیر میں فتح کر لیں گے اس لیے فتح کی اس خوشی میں جشن کا سارا سامان یہ ساتھ لے کر روانہ ہوئے جن میں شراب کے مٹکے رکہ سائیں توائفیں اور ایاشی کا دیگر سازو سامان بھی تھا یہ لشکر رات کے اول حصہ میں دریائے مورٹیزہ جو سربیہ اور ایڈرن کے درمیان حد فاظل بناتا ہے پہنچ گئے اور دریاء عبور کر کے پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے اگلے دن اچانک ہی ایڈرن پر حملہ آور ہونا تھا یہاں یہ لشکر فتح کی خوشی میں جشن منانا شروع ہو گیا جبکہ دوسری جانب لالا شاہین پاشا کے جاسوسوں نے انہیں ان تمام حالات سے باخبر کر دیا ادھر سلطان مراد اول بھی اتنے کم وقت میں ایڈرن نہیں پہنچ سکتے تھے اس جمع غفیر کو دیکھ کر اگر لالا شاہین پاشا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید خاموشی کے ساتھ ایڈرن سٹی ان کے حوالے کر دیتا لیکن لالا شاہین پاشا جتنا دلیر تھا اتنا ہی ذہین بھی تھا اس نے اور اس کے جانبازوں نے ایڈرن کی حفاظت کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے اس جشن والی رات کو اللہ کی طرف سے موقع غنیمت جانا اور آٹھ سو فوجیوں کو لے کر دریائے مورٹیزہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اسمانی فوج گھات لگا کر بیٹھ گئی جب آدھی رات کے بعد سلیبی فوج شراب کے نشے میں دھت جشن منا منا کر تھک ہارنے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اچانک ہی اسمانی ترکوں نے بہترین جنگی حکمت عملی کو بروے کار لاتے ہوئے سربیہ کی فوج پر کچھ ایسے انداز میں شبخون مارا کہ وہ سمجھے کہ اسمانی ترک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں سربیہ کے لشکر میں ایسی زبردست بغدر مچی کہ جس کا جدر مو اٹھا دوڑ پڑا اس بغدر میں ہزاروں سربیائی سپاہی مارے گئے لالا شاہین پاشا کے جانباز انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے عیسائی فوج باغ کر دریا تک جا پہنچی لیکن ان کا اچھا خاصا جانی نقصان ہو چکا تھا لالا شاہین پاشا کے سپاہیوں نے انہیں دریا عبور کرنے کے دوران ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا کئی ہزار سربیائی سپاہی تو ویسے ہی دریا کی نظر ہو گئے آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ سربیائی فوج کا اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا کہ تین دن تک دریائے مورٹیزا کا رنگ سرخ رہا یورپی عیسائی اس جنگ کو جنگ مورٹیزا کے نام سے یاد کرتے ہیں اس جنگ کے بعد سربیہ جو یورپ کی ایک بڑی ریاست تھی ٹوٹ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ ریاستیں سلطنت عثمانیہ کو خراج بھی دینے لگیں سامین افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کے اس عظیم ہیرو کو اسلامی دنیا نہیں جانتی اس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہونے کے بجائے بام عروج کو پہنچ گئی تھی سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون کا پروگرام لالا شاہین پاشا جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان